السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تین نومبر ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جا رہے ہیں الودائی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں لیکن نیا آرمی چیف کو انا رہا ہے اور جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں میرے پاس جو معلومات پہنچی ہے اس کے مطابق کیا وہ عمران خان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے یا کیا پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹیاں موجود ہیں یا وہ شخصیت وہ ہمارے معزز نئے آنے والے آرمی چیف جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جن سے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے اس حوالے سے اور پھر شہر اقتدار کے اندر جس طرح سے اسلحہ تائنات کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے سی ڈی اے سے ایمبولینسز مانگی گئی ہے اور اس شہر کے اندر جس طرح سے رانہ سناولہ کے خطرناک ازائم ہیں لانگ مارچ کو رکنے کے لیے اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ اس وقت آرمی چیف کے حوالے سے ہوگا تو یہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انتظار نہ کروایا جائے آپ لوگوں کو تو یہ تو بات تیہ ہو گئی ہے یعنی جو معلومات سامنے آ رہی ہیں ابھی تک جو مستند ذرائع سے دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق کوئی مارشلہ ملک میں نہیں لگ رہا نہ کوئی مارشلہ لگانے کا آپشن اس وقت ٹیبل پر موجود ہے بلکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جا رہے ہیں اور پہلے کیونکہ الودائی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ امریکہ کا بھی دورہ کر کیا ہے ایک ہفتے کا اور اس کے بعد خاموشی اور جنرل صاحب نے اعلان تو کیا جب عمران خان کو نائل کیا گیا عمران خان صاحب کو جب نائل کیا گیا الیکشن کمیشن سے توشہ خانہ کیس میں تو انہوں نے کہا کہ پانچ ہفتے کے لیے میں ہوں پانچ ہفتوں کے بعد چلا جاؤں گا اس سے پہلے امریکہ کے اندر بھی جنرل صاحب اعلان کر چکے تھے لیکن کوئی ایسی ملاقاتیں ایسی چیزیں ٹھوس چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی اور پھر رومرز چلوائی جا رہی تھی چل رہی تھی مارکیٹ کے اندر کہ مارشلہ لگ سکتا ہے مارشلہ کا خطرہ ہے تو پھر وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے انہوں نے رومرز کا رومرز کریئٹ ہوئی کہ باجوا صاحب نہیں جا رہے ہیں اور باجوا صاحب جو ہیں وہ شاید شاید دیکھیں نا یہ رومرز ہی ہوتی ہیں نا افوائی ہوتی ہیں نا مختلف سام ٹائم افوائی سچ ثابت ہو جاتی ہیں سام ٹائم ایسے ہی رومرز ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں تو یہ افوائی تھی کہ شاید باجوا صاحب جو ہیں وہ مارشلہ لگا دیں لیکن اب جناب باجوا صاحب کے بارے میں یہ کنفرم ہو گیا ہے ابھی تک اطلاعات کے مطابق کہ وہ جا رہے ہیں اب جناب اگلے آرمی چیف کون آ رہے ہیں میرے پاس جو مستند ذرائع سے معلومات پہنچی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ معلومات دروست ہے لیکن جو ذرائع ہیں جہاں سے معلومات آئی ہیں وہ کریڈیبل شخصیات ہیں جن لوگوں کے پاس یہ انفرمیشن آئی آپ آگے نہیں پتا کہ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ میں خود کو ایسے ہی بڑا صحافی بنا کے پیش کروں کہ یہ ہی ہوگا تو ایسی ایسا کچھ نہیں ہوتا صحافت تجزیہ یہ ممکنات کا خیل ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس جو معلومات پہنچی ہے اس کے مطابق جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف بن رہے ہیں اور آپ کے باقی جو چیف ہیں آپ کے ڈیفینس چیف جو اوورال چیف ہوتے ہیں وہ ترم میرے مائے سے نہیں کر رہی ہے وہ بن رہے ہیں آپ کے جنرل عزر عباس صاحب کچھ دن پہلے تک جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے مطابق جو معلومات پہنچی تھی جنرل ساہر شمشاد صاحب جو ہے وہ اوورال چیف بن رہے تھے تمام فورسز کے اور جیسے انڈیا کے سی ڈی آس ہوتا ہے اچھا دی اور آرمی چیف بن رہے تھے عزر عباس صاحب یہ آپشنز ڈسکس ہو رہے تھے لیکن ابھی جو لیٹسٹ معلومات میرے پاس پہنچیا گلت بھی ہو سکتی ہے اس کے مطابق جناب آسم منیر صاحب آپ کے اگلے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں آپ ان تمام چیف میں سے جو پہلے چار پانچ نمبر پر آپ کے جنرلز ہیں ان میں سے ویسے تو عمران خان بارہا کہا چکے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرٹ پہ جو بھی آ جائے میرے لیے قابل قبول ہے مجھے نہ کوئی چیف چاہیے نہ کوئی جج چاہیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آسم منیر صاحب وہ اٹھائیس نومبر کو یعنی جنرل باجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے یا اٹھائیس کو یا ستائیس کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اب ہو سکتا ہے ان کو ایکسٹینشن دی جائے دو دن کی اور اس کے بعد ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ایکسٹینشن دے کے دو دن کی اور ان کی سمری جو ہے وہ پہلے ہی موو کر دی جائے تو اس طرح کی لیکن ان سارے جو میں نے اب کہا نا کہ چار پانچ نام ان میں سے اگر خان صاحب کو کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے ساری خطرہ کس سے ہونا ہے ساری محبے وطن ہیں ساری پاکستانی ہیں ساری ظاہر پروفیشنل ہیں لیکن خان صاحب جو شاید انکمفرٹیبل ہوں میں یہ لفت استعمال کرتا ہوں انکمفرٹیبل یہ شخصیہ سے ہوں وہ جنرل آسم منیر صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ آسم منیر صاحب جب آئی آس آئی کے چیف تھے تو انہوں نے خان صاحب تک کچھ پرسنل معلومات پہنچائی تھی خان صاحب کی فیملی کے ریلیٹڈ تو خان صاحب اس پہ کافی گصہ ہوئے تھے اور سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کے بعد خان صاحب نے انہیں آئی آس آئی کے عوضے سے ہٹوا دیا تھا یہ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس وجہ سے ظاہر ہے ایک شخص کا ہٹوانا اور اس کے بعد اگر وہ آرمی چیف بن جاتی ہیں تو آپ انکمفرٹیبل یا انسکیور تو فیل کرتے ہیں نا تو اس وقت یہ ایک جو ہے اگر ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے باجوا صاحب پھر کامیاب ہو کے جا رہے ہیں باجوا صاحب کمفرٹیبل ہو کے جا رہے ہیں کہ چلے میں تو جا رہا ہوں لیکن عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے پی ٹی آئی کو سبق سکھانے کے لیے یا جنرل باجوا صاحب کے مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ پیچھے شخصیت موجود ہے اس کا اس طرح سے بھی مانی لیا جا سکتا ہے اب جناب لانگ مارچ کا ساتھویں دن ہے رانہ سناولا یعنی کسی آپ وزیر الداخلہ سے کسی افیشل سے یہ توقع نہیں کر سکتے وہ اتنی تھائیڈ کلاس بازاری زبان استعمال کریں نہیں توقع کر سکتے جیسے وہ ترہ ترہ کی اشتیال انگیز تقریریں کرتے ہیں اشتیال انگیز رانہ صاحب بیانات دیتے ہیں جیسے وہ جے کانت شکرے بنتے ہیں کل جس طرح سنا نے کہا کہ خان صاحب کو میں گرفتار کروں گا رینجل سے گرفتار کرواؤں گا اسلام آباد پولیس سے کرواؤں گا مچ جیل کے مرچی وارڈ میں لے کے جاؤں گا یہ کروں گا خدا کی قسم میری پارٹی تو میری بات نہیں مانتی بات مان لیتی تو آج تاکہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا اب جناب اس کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو اور اس سے پہلے کل ایک میں نے ویڈیو کی تھی نہیں سوری پرسوں پرسوں ویڈیو کی تھی جس میں رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور اس لانگ مارچ اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہیں آنسو گیس کے ٹیئر گیس کے وہ شیل وہ اور ربڑ کی گولیاں اور لٹھییاں کافی نہیں ہیں تو کہتے ہیں میں یہ درخواست کیا ہے کابینہ سے کہ اصلہ تائنات کیا جائے اس فتنے کو دبانے کے لیے لیکن میری بات کابینہ نہیں ماند رہی اور اب اس کے بعد اس بیان کے بعد آئی جی اسلام آباد نے خط لکھ دیا ہے کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر فورس تائنات ہوں گی اس کے پاس اصلہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو آپ کی کیو آئی آر ایف ہوتی ہے کیوک ریسوانس فورس اس کے پاس تو اصلہ ہونا چاہیے تو کیو آر ایف کے پاس اصلہ یعنی وہ فلی اصلہ ہو اس لئے اصلہ تائنات اس کے پاس ہو اجازت ہو یہ خط لکھا گیا ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اتنے اشتیال اتنا حجوم اتنا بڑا اتنی بڑی گیدرنگ اور اس کے بعد آپ کی فورس کے پاس اصلہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں مجھے اس پہ کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے سی ڈی اے جو ڈیویلپمنٹ آتھورٹی ہے سی ڈی اے کو خط لکھا ہے کہ ہمیں دس کے قریب ایمبولنسز دی جائیں ایمرجنسی کے لیے اور پانچ جو ہے وہ دی جائے جو فائر برگیڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں آگ بچھانے والی گاڑیاں اچھا دس ایمبولنسز اچھا انتظامات کرنے چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں نا کہ آپ ایمبولنسز منگوار ہیں دس ایمبولنسز منگوار ہیں تو اس کا مطلب اور دوسری طرف آئی جی اسلام آباد اسلام منگوار ہیں اور تیسری طرف رانہ سناولہ صاحب کے اشتیال انگیز بیانات ہیں اور پھر آپ ربڑ کی گولیاں آنسو گیس اور سارا کچھ آپ منگوار ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک پیغام بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر تک یا پی ٹی آئی کی قیادت تک کہ تم آؤ تو صحیح اسلام آباد ذرا آؤ تو صحیح تمہیں دیکھ لیتے ہیں تمہیں سبق سکھاتے ہیں تمہارا ہم مقابلہ کریں گے تمہیں دیکھ لیں گے تو یہ چیزیں بھی سامنے آگئیں اب آخری خبر پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے سامنے انتالیس انتالیس تھرٹی نائن مطالبات رکھے ہیں کہ اگر آپ یہ مطالبات پورے کرتے ہیں اور سگنیچر کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہیں مطالبہ نمبر ون کہ جلسہ ایک دن کے لیے ہوگا ایک دن کے لیے ختم ہو جائے گا بتایا جائے گا کہ سٹیج پر بارہ لوگ کون سے ہوں گے یعنی کم لوگ ہوں گے سٹیج پر بارہ لوگ ہوں گے اور بارہ کون سے ہوں گے یہ بھی بتایا جائے گا مذہبی مذہبی کوئی بھی تقریر نہیں کی جائے گی یا مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی جائے گی یعنی یہ مجھے ذرا بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اب انتظامیہ کو لکھے دے گا ایک سیاستدان کہ اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی تقریر کے اندر اسلام کا مذہب کا ذکر کرنا یا نہیں کرنا اور بھی بہت سارے مطالبات کہ فلان جگہ پہ کریں گے ادھر کریں گے ایک دن سے زیادہ نہیں کریں گے انتالیس مطالبات ایک بھی مطالبہ اس میں ایسا نہیں ہے جس کو تسلیم کیا جاسکے کچھ چند مطالبات ظاہر ہیں یہ تو انتظامیہ کے ہوتے ہیں مطالبات کے امن و امان کی صورتحال چیزیں نہ توڑی جائیں اور یہ سب کو خیال بھی رکھنا چاہیے یہ تو سب کا ہے نا ملک تو سب کا ہے کیپٹل سب کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ تو سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ درخت نہ توڑے جائیں سڑکیں نہ خراب کی جائیں باغات اسلام آباد کے اندر جو پارکس ہیں ان کے اندر کچرا اور گند شند نہ ڈالا جائے ایک چیز کا خیال رکھا جائے اپنا ملک کا حفاظت کی جائے گاریوں کو آگ نہ لگائی جائے موٹسائیکلز کو کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ محبت کے ساتھ مار جو ہے اپنا جو ریکارڈ ہے اپنا جو اعتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے لیکن یہ ایک سٹیج پر کون سے لوگ ہوں گے مذہب کا ذکر نہیں کریں گے تکریر کے اندر فلان بات نہیں ہوگی ہمیں وہ بتائیں گے ایک دن کے لیے ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد ہم اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اجازت دینے کا کوئی پلان نہیں یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان ساری چیزوں سے یہی لگتا ہے اور آنا سناولہ صاحب وہ تو وہ جو کر رہے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اس امپورٹڈ مافیا کا جو ہے نا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آب ایل مجھے مار آب ایل مجھے مار وہ اشتیال دلوارے ہیں لوگوں کو وہ گصہ دلوارے ہیں دوسری طرف سے کیا آب ایل مجھے مار ایک طرف ٹانگیں کام پر رہی ہیں کہتے ہیں مذاکرات کریں اور دوسری طرف اشتیال دلارے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے امید ہے آپ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے ساری معلومات میں نے ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ دی آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان سندھا